عوضباللہ حمد شیطان و عرضی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عبت قسمی ناظرین پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتہ میں رانما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشزوں کو متخب کرتے ہیں اور اس سے مطلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں اور ٹاپک کے مطابق بات بھی کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے انویسٹمنٹ پاکستان اور اوورسس پاکستانی یعنی پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں اوورسس پاکستانیوں کا کیا کردار ہے اور اوورسس پاکستانی اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور پاکستان میں کس قسم کی اپٹشنیٹی ہے انویسٹمنٹ کے لیے تو اس پر بات کرنے کے لیے آج فرسٹ ٹائم ہمیں جائن کی ہے کنورک کتبدین ہان ہے جو چیئرمین ہے لیک شور ٹاورز کے پاکستان میں مین مرکز میں جو ہے وہ ایک جو ٹاورس بن رہے ہیں اور جدید قسم کے بن رہے ہیں جدید تقاضی کے مطابق ان کے چیر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو دعوت دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایسی ایسی شخصیات پاکستان میں ہیں جو پاکستان کی ڈیویلپ میٹ میں پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی میشن میں میشت میں ایم کردار ادا کر رہے ہیں آج ہمارے فاسٹر مہمان ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ان کو بقاعدہ ترپا آپ کے سامنے لیا جائے اور ان سے بات کی جائے کہ پاکستان میں کس قدر اپرشنیٹی ہے پراپٹیز میں اور دیگر شعبوں میں انویسٹمنٹ کی اور پاکستان میں کس قدر سیکیورٹی کس قدر ہے جو ہمیں آورسز پاکستانیوں کو یہ گرنٹی دے گی کہ ان کی انویسٹمنٹ زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بیرون مماللہ لگ سے انویسٹمنٹ پاکستان میں لائیں گے اور جتنی بھی سولیات ہیں جو خدشات ہیں آورسز کو وہ سارے خدشات ہم دور کریں گے تو اس سلسلے میں کیونکہ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ اس حوالے سے عملی تو پھر کر رہے ہیں خود اور وہ خود بتائیں گے کہ اس میں ان کو کون کونسی مشکلات پیش آ رہی ہیں کرنے میں اگر نہیں آ رہی تو وہ پھر بتائیں گے ہمارے لوگوں کو بھی آورسز کو بھی کہ وہ کس قدر محفوظ ہے ان کی انویسٹمنٹ میں فرس ٹائم ویلکم کہتا ہوں جناب کونور کتربدین خان صاحب آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں پابلک راڈس میں جناب کیونکہ آپ کا لمبا چوڑا تعرف میں کروا نہیں سکا لیکن میں انگزارش کروں گا کہ ہمارے دیکھنے سننے والے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اپنا تعرف خود تھوڑا سا کروا دیں پھر آپ کے جو ٹاپک ہے اسے مطابق گفتو کریں گے میرا نام کونور کتربدین خان ہے کونور اسیوسیٹ کا میں چیرمن ہوں لیک شور میرا پروجیکٹ ہے اور پاکستان میں میں ایک جانا پہچانا میرا نام ہے بزنس کے حوالے سے بھی اور پولٹکس کے حوالے سے بھی پولٹکس گو کہ میں اب نہیں کرتا ہوں لیکن میں قائد عظم کے دستر راست خان عبدالقیوم خان کے بعد پاکستان مسلمی کا پاکستان کا صدر رہا ہوں میمبر پارلیمنٹ بھی رہا ہوں دو پرائم انسٹر جو ہیں مجھ سے جونئر رہے ہیں آفیس کے عوضے سے اور ایوب خان کے جو لاو مینسٹر تھے سیکرٹری جنرل رہے ہیں میرے جناب عصم زفر صاحب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے بزنس کے حوالے سے بھی اور پولٹکس کے حوالے سے بھی میرا سپورٹلیس کریر ہے ان پر کوئی داغ نہیں ہے میں سیونٹی ایٹ پلاس میں ہوں لیکن الحمدللہ کوئی سکینڈل نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور اللہ نے مجھے بڑی برکت اس لیے دی کہ میں سوت پہ یقین نہیں کرتا میرے اوپر کوئی بینک لون نہیں ہے میں کوئی قرضہ نہیں لیتا ہوں اور اپنے جتنی چادر ہے اتنی پیر پھیلاتا ہوں میں اپنے پیسے سے کام کرتا ہوں الحمدللہ اس لیے مجھے برکت بھی اللہ نے بہت زیادہ عطا کی ہے یہ پراپٹی کے شعبے میں کب سے انٹرو ہوئے ہیں اور کب سے یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ لانچ کیے جائیں جس میں پاکستان کی ایک اچھے پہچان ہو میں میری ڈائیورسیفائیڈ ہے فیل کافی میں انٹرنیشن ٹینڈر میں بھی ہوں انڈسٹری میں بھی ہوں ایمپورٹ میں بھی ہوں فارمنگ میں بھی ہوں لیکن یہ شعبہ جو ہے اس میں بھی میں کام کرتا تھا لیکن پہلی مرتبہ میں نے یہ سوچ کے یہ پروجیکٹ شروع کیا کہ میں کوئی ایسی چیز بنا ہوں جو دنیا میں منفرد اور الحمدللہ جو پروجیکٹ میں لے کے آ رہا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان نہیں دنیا میں یہ پروجیکٹ جن حوالوں سے جن سہولیہ کے ساتھ میں لے کے آ رہا ہوں دنیا میں اس کے مقابلے کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروجیکٹ آپ لانچ کر رہے ہیں اور ابھی قوم بھی اس پر آپ کا جاری ہے یہ ایکزیکٹ اس کی لوکیشن بتائیے گا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو تو پھر ایک سار بات کرتے ہیں کہ کیا کیا سوالیات ہیں اس میں اور کیا کیا آفر کر رہے ہیں جنب یہ نیا جو ائرپورٹ ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اس سے چار منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اور موٹر وے سے ایک منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اس سے اندہ لکیشن پورے اسلام آباد میں کوئی دوسری نہیں ہے جو اس طرح سے ہو اور بھی پروجیکٹس ہیں وہاں پہ اور ہم سے بہت مہنگے ہیں لیکن ان کے پاک ڈیریکٹ ایکسز نہیں ہے میں بات ڈیریکٹ ایکسز ہیں موٹر وے سے بھی کشمیر آئیوے سے بھی اور ائرپورٹ سے بھی تو یہ ون اف تی بیسٹ بیسٹ لوکیشن ان اسلام آباد جو ہے اور پھر یہ ٹاپ سٹی جس سوسائٹی کے اندر میں بنا رہا ہوں اس میں جو بیسٹ لوکیشن ہے ایک قدرتی جھیل ہے جو صدیوں پرانی ہے اس جھیل کے کنارے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے کارنر پلانٹ ہے دس ہزار گز کے اوپر بنا رہا ہوں میں اور میں کارنر پلانٹ ہونے کی وجہ سے ایک طرف میرے جھیل ہے اور دوسری طرف میرے مسجد ہے زو ہے پارک ہے اور ملیشن کیمپس ہے تو یہ اندر آنے کے بعد ٹاپ سٹی کی جو بیسٹ لوکیشن ہے وہ میرے پاس ہے اور یہ دس ہزار گز کے اوپر بلڈنگ بن رہی ہے اکیس منزلہ ہے تین منزل اس کے بیسمنٹ ہے پارکنگ کے لیے دو اس کے کمرشل ہیں اور کمرشل بھی وہ ہیں جن کی ہائٹ سولار اٹھارہ فٹ ہے اور اس کے بعد سارے فلیٹس ہیں اور تیسری منزل کے اوپر جو ہے ایمنٹیز دی ہیں میں نے ساری اچھا یہ تو انٹرنیشن لیول کی آپ اس میں پاکستان میں بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر پہلے بھی کچھ چیزیں بنی ہیں لیکن آپ کے چیزیں ہمیں جس طرح بتا رہے ہیں یونیک لگ رہی ہیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرابٹی ہے یہ آپ کے نام پا رہے ہیں اپنے جہاں ہنڈر پرشنٹ پیمنٹ کر کے یہ زمین ہمارے نام کے اوپر ہیں جنرل کی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ترٹی فورٹی پرشنٹ دے کے سوسائٹی کو زمین لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام شروع کر دیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے یہ سوسائٹی بھی ہماری فیملی کنسرنڈی ہے اور میں نے پیمنٹ کر کے اپنے نام پر لیز کرا کے ٹرانسور کرا کے پھر کام شروع کیا ہے کام کب سے شروع ہوا ہوا ہے کام تو پچھلے چھ مہینے سے ہو رہا ہے لیکن لانج میں نے ابھی کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ لوگوں کے پاس جانے سے پہلے میں کچھ کر لوں تو اب الحمدللہ ہم چالیس فٹ ڈیپٹ میں بھی جا چکے ہیں جہاں ہم نے بیسمنٹ بنانا تھا اس میں ہمیں پانچ مہینے لگے پھر اس کے بعد ہم نے پائل ٹیسٹنگ کرا لی جس میں ایک مہینے لگا اب ہم نے اس کی پائلنگ شروع کر دی تھی جو دو دن پہلے ختم ہو گئی ہے اب پائل ٹیسٹنگ کی ایک انٹیگریٹی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی آج کمپلیٹ ہو گیا مجھے پاکستان سے فون آیا کہ نیٹ اس اوکی تو اب ہم رافٹنگ کی طرف جائیں گے اور پھر بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ جو یک دم بنا رہے ہیں کہ پہلے ایک سے شروع کریں گے پھر باقی بنائیں گے جی آپ ایک ہی بار سارے بنا رہے ہیں یا پہلے ایک کو بنائیں گے اس کے بعد دوسرا بنائیں گے نہیں سب ایک ساتھ بن رہا ہے تمام ایک ساتھ بن رہا ہے کیونکہ ہمیں وہی بنانے کے لیے فنڈز کی پرابلم نہیں ہے اللہ کا فضل ہے تو ہم سب ایک ساتھ بنا رہے ہیں کتنے ٹاورز بنا رہے ہیں اور ہم نے ٹیسٹر سے لے اتنا چالیس کروڑوں پہ ہم نے اپنے لگا دی ہیں زمین کے علاوہ ہم تو کرتے رہیں گے کام اور انشاءاللہ یہ بنے گا ٹائم پہ بنے گا تو یہ بتائیے گا کہ یہ کام کرنے کے لیے آپ کو کن کن مرائل سے گزرنا پڑا یہاں سے جو لوگ جاتے انویسمنٹ کرنے کے لیے یا وہاں وہاں کوئی کام شروع کریں تو انہیں تو کافی پرابلمس کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے آپ وہاں موجود ہیں تو کتنا ایک فرق ہے اس کے کو ذرا بتائیے گا الحمدللہ دیکھیں مجھے تو چونکہ ایک مجھے پلاس پائنٹ یہ ہے کہ میں پارلمنٹ رہا اور نیشنل لیول کے اوپر ایک پارٹی کا صدر رہا تو مجھے ایڈوانٹیج ہے اس کا ذرا تو میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے ملک میں جو پروجیکٹ کیا اس میں کہیں ایک روپے رشوت نہیں دی میں نے سیویلیشن آتھارٹی سے ہائٹ کی پرمیشن لی کس منزل جانے کے لیے میں نے انوارمنٹ کی ایجنسی جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی منسٹری سے اس سے میں نے انوارمنٹ کی اینو سی لی پھر میں نے ایمرجنسی ون ون ٹو سے اس کی اینو سی لی پھر میں نے اس کو نقشہ پاس کرانے کے لیے داخل کیا ان سب کے بعد تو نقشہ میرا پاس ہوا اور میرا کوئی خرچ نہیں ہوا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہیں اور عمران خان نے جو اس کو ایک انڈسٹری ڈیکلیئر کیا کنسٹرکشن کو اور جس میں انہوں نے بہت ساری فیسلیٹیز ایڈ کی اس کی وجہ سے ہمیں کافی آسانیاں ہو گئیں اور انہوں نے اداروں کو بھی تنبیہ کی کہ وہ جلدی کریں اور لوگوں کو تنگ نہ کریں اور کام کریں یہ تو آپ نے خوشکوبری اس نہ ہیا کہ اس گورنمنٹ نے کوئی اچھا کام بھی کیا ایک بہر رہا یہاں تو میڈیا میں اچھائی کی بات کوئی بھی نہیں کرتا ایک کالر کوئی شامل کرتا ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم عابر بھائی چوزی عرشت صاحب کیا کہیں گے آپ کے ممارک بہت بہت میرا اسلام زندگی میں میرے حال ہے ستر سال میں پہلا انسان نظر آیا جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے لیے اللہ انہیں زندگی اور صحیح دے اور یہ کہتے کہ میں پولوٹیشن میں بھی رہا ہوں ان لوگوں کے ہماری بڑی امیدیہ ہوتی ہیں یہ جو گن میں گن میں لوگ ہوتے ہیں نا بابے کادی آزم کو فالو کرنے والے یہ بہت کم ہے پاکستان میں عرشت صاحب آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے جی میں صرف سوال ہی راکھ رہا ہوں وہ انشاءاللہ انہیں پتا چاہ جا جو کہنا چاہتا ہوں کہ کب تک پاکستان بدلے گا کب یہ لوگ جتنے آپ آپ جو کر رہے ہو ایک تو عجب آپ کو ملے گا کیونکہ اپنے ملک میں اپنی میٹی میں پیسہ لگا رہے ہو لوگوں کے اپنا تو فادہ ہوگی مگر پاکستان گریب عوام کا فادہ کر رہے ہیں اور ایسا کوئی میکنیزم بنائیں جو جتنا بھی بیجنس مین کمیونٹی اسے پاکستان آپ پلیز لے کے جائیں اور یہ جو چور چکے آگے پیچھے گھومتے ہیں انہیں پاکستان کے پاکستان سے نکالیں گردار کہہ کی یہ نہیں کب تک ہم دیکھیں گے کہ پاکستان گریب ہو رہا ہے پاکستان کو یہ ہو گیا کب تک یہ آپ آپ لوگوں بھی بات سنائی آتی سنتے ہیں جو بیجنس مینٹی آپ بن گئے ہو پلس آپ پولیٹیشن بھی ہے یہ زیادہ زور دیں کہ یہ دندے لوگ نکالیں پلیز ہم لوگوں کو امید ہے آپ سے کہ آپ اتنا صاف پاکستان کر جائیں اپنی زندگی میں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی پاکستان میں جا کریں ادھر نہ رہیں ٹرائی کریں کہ پاکستان بہت اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے بات قسمتی سے انسان اچھ نہیں دیا ہے بگر آپ لوگوں کی محنت سے یہ کام ہو سکتا ہے اتنا بڑا کام نہیں ہے پاکستان ایک انسان نے بنا دیا آج تک اور قیمت تک اس کا نام رہے گا ہم یاد کرتے رہیں گے اسی طرح آپ لوگ بھی جو بیجنس کمیوٹی اس پر پاور بہت ہوتی ہے مجھے پتہ ہے جی ٹھیک ہے عرشت صاحب آپ کا پائنٹ آگیا ہے تو اس پر انشاءاللہ بات بھی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جی جناب قطب الدین صاحب آپ نے دیکھا کہ اپنے دیکھنے سننے والے اور سیس پاکستانی آپ کو کسی اپریچیٹ کر رہے ہیں اور یہ وہ آواز ہے جو ہم لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور آپ نے جس طرح گفتو کیا اور عملی تو آپ کر رہے ہیں اور آپ کو آپ پبلک رائشت میں بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کے صاحب نے آئے لوگ کھل کر بات بھی کریں اور آپ کو سنیں بھی کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور کس تقدر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں جناب میں عرض کروں کہ جو کالر تھے ہمارے بھائی ان کی تکلیف اور ان کی آواز میں جو دردیں میں محسوس کر سکتا ہوں بحیثیت پاکستانی کے لیکن جب تک ہمارا ہر فرد یہ نہیں سوچے گا کہ ہم نے پاکستان سے کیا لیا اور کیا دیا ہے اس وقت تک پاکستان آگے بڑھنے میں مشکلات رہیں گی لیکن ساتھ ہی میں یہ عرض کروں کہ جب سے میں نے ہوش نبالہ ہے پولٹس کے اندر میں یہی سنتا رہا ہوں کہ پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے لیکن الحمدللہ ہم اٹامیک پاور بھی بن گئے ہم نے میزائل بھی دنیا سے بہتر بنا لیے ہم نے وہ وہ چیزیں کر لی جو لوگ سوچ نہیں سکتے ہماری غربت افلاس اپنی جگہ لیکن ہماری عمت اور استقامت اور پاکستانی قوم کا جذبہ جو ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جہاں تک ہماری ملک کے ترقی کا تعلق ہے بھائی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے مہنگائی اگر آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہے یا نہیں ہے میں ایک کنٹینر جو امریکہ بھیجتا تھا تین ہزار چھ سو ڈالر میں اب اٹھارہ ہزار ڈالر میں جا رہا ہے تو مہنگائی تو ہوگی لیکن اس کی ذمہ داری کسی فرد واحد پہ کسی حکومت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے یہ جو انوائرمنٹ ہے ملک کا کوورٹ کا اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر ایک تحلقہ مچا ہوا یہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت بہترین کام کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے لوگ لگے رہتے ہیں اور سیاست میں ایک دن میں تبدیلی نہیں آتی ہاں اگر ڈیموکریسی آپ مانتے ہیں تو وہ تو پھر اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے اور اکثریت میں یہ چینج آہستہ آہستہ لانا ہوتا ہے آپ زبردستی نہیں کر سکتے یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس اچھے اور مخلص سیاستدانوں کی کمی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اچھے لوگ ہمیں ملے لیکن قوم کو بھی اچھا بننا پڑے گا خراب دودھ سے اچھا مکھن نہیں نکلتا ہے تو پہلے ہمیں ہر آدمی کو ہر ورد کو اپنی جگہ کھڑے ہونا پڑے گا سپاہی بن کے پاکستان کا اور اپنا حق ادا کرنا پڑے گا پاکستان کا قرض اتارنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا اگر ہم ٹیکس ہی نہ دیں ہمارے بزنس وین ہمارے لوگ پاکستان میں آپ کو پتہ ٹیکس دینے کا رواج نہیں ہے چیارٹی میں سب سے آگے ہم دنیا میں ٹیکس نہیں دیتے اب ٹیکس نہ دینے کی بھی بہت سی وجوہات ہوں گی لیکن اس دور میں ٹیکس کا پیسہ چوری نہیں ہو رہا ہے اس دور میں لگایا جا رہا ہے کام ہو رہا ہے تبدیلی ایک دم سے نہیں آئے گی لیکن تبدیلی کے طرف ہمارا رخ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح یہ حکومت ہے اس کے بعد کوئی بھی حکومت تو اس سے پیچھے نہیں جائے گی آگے ہی بڑھے گی تو آپ بات کر رہے تھے یہ بتیے گا کہ وہاں اگر آپ کے ساتھ یہاں سے اوورسس پاکستانی انویسمنٹ کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو ان کو آپ کیا گرنٹی دے گئے کہ ان کی انویسمنٹ محفوظ ہے جی دو تین چیزیں دیکھیں آپ عام زندگی میں بھی اگر کسی کو کوئی قرض مانگ لے آپ سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج میں جو ہے اس نے پہلے لوگوں کا دے کے دیا ہے کہ نہیں کھا تو نہیں جاتا ہے بتا کردار تو نہیں ہے غلط کاموں میں تو نہیں ہے تو اس کو پیسے دو ضائع ہو جائے اسی صورت سے ہم لوگوں کا جو بزنس ہوتا ہے بزنسمن اپنے ریپوٹیشن پر زندہ ہے اگر اس کی ریپوٹیشن نہ ہو تو وہ زیرو ہے اب ہمارے متعلق آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے چیک کر لیجئے کسی بینک کا ہمارے پر کرزہ نہیں ہے ہم اتنے بڑے کام کر رہے ہیں بغیر کرزے کے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کامیاب بزنسمن ہوں اور میرے دامن پر کوئی دھاگ بھی نہیں ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا پھر جو زمین ہے اس کی قیمت اس وقت ایک ارب پچیس کڑوڑ روپے ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کا اس میں پروجیکٹ بن رہا آپ اس میں شہر روڑر بن رہے ہیں ٹھیک ہے چالیس کڑوڑ روپے میں اپنے لگا چکا ہوں اس کے اوپر وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایماندار آدمی جس کے دامن پر کوئی داگ نہیں ہے اور وہ ایک کامیاب بزنسمن ہے اور وہ سیاستدان ہوتے ہوئے بھی کوئلے کی کان میں گیا ہے مگر اس کے ہاتھ کالے نہیں ہے تو آپ کو یقین کرنا چاہیے اور لینا چاہیے لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی ریزرویشن ہے تو آپ تشریف لائیے اسلام آباد یا اپنے کسی عزیز و اقارب کو بھیجئے تاکہ ہمارے پروجیکٹ کو دیکھیں ہماری سٹینٹ کو دیکھیں ہماری ریپوٹیشن کو دیکھیں پھر لیجئے کوئی جلدی نہیں ہے کہ آپ فوراں قریدیں ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اگر انویسمنٹ کرتے ہیں آپ سے فلیٹ کوئی لیتے ہیں تو وہ رینٹ پر آپ کے ذریعے دے سکتے ہیں یا الادہ آپ نے طور پر بھی کر سکتے ہیں اور کیا ان کو ریٹارد کیسے ملے گا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ سے کوئی انویسمنٹ کرتا ہے فلیٹ لیتا ہے تو اس کا ریٹارد اسے کس کس شکل میں ملے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ واحد پروجیکٹ ہے پاکستان کا جس کی انڈر ٹیکنگ ہم نے خود دی ہے آپ کو بلڈر بنا کر کے اور بلڈنگ آپ کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں لیکے جے اسی پی جو کوئی وہ نہیں ہے اور پھر ابھی آگے چل کے جو میں بتاؤں گا کہ جس لیول کی یہ چیز بن رہی ہے پاکستان میں نہیں دنیا میں میں نے چیلنج کیا کہ نہیں ہے تو اس کے لیے اگر آپ قرائے پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو حق ہے آپ کی چیز ہوگی آپ کے نام پہ ہوگی آپ کی ملکیت ہے آپ جو چاہیں کریں لیکن ہم نے اپنے رولز آب بزنس میں رکھا ہے کہ آپ اگر کسی کو قرائے پہ دیں گے تو اس کے قواہف ہمیں بھی دیں گے تاکہ ہم یہ چیک کریں کہ کسی آپ غلط آدمی کو تو نہیں دے رہے ہیں جو آپ کو بھی بعد میں پریشانی ہو اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہو یہ دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ وہاں رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو پاکستان میں انیویسمنٹ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم کیسا ہے اس ٹائم کو کیا ریفر کریں گے ٹائم اچھا ہے کیونکہ پرائزز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے شہ مہینے میں پرائزز ڈبل ہو گئی ہیں اگر اس طرح ہم چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ ابھی سو روپے کی لیں گے جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو وہ تین سے چار سو روپے کی ہوگی دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج کل ایک ٹاور کو گرانے کے لیے عدالت نے حکم جاری کیا ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہے بڑا خرچہ ہوا گا لوگوں نے خریدا ہوگا اس کو گرارے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے بنائے ہوئے ٹاورز اگر اس طرح اتنا بڑے انویسمنٹ کرنے کے بعد اس کو گرار دیا جائے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بیرون مبالک جب بیٹھے ہوئے لوگ سنیں گے تو وہ ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں بیش بار قویسچن آئیں گے تو اس کی ذرا تھوڑا سی وضاعت کیجئے گا نہیں یہ پرابلم تو ہے اور میں اس پہ دکھی بھی ہوں کیونکہ دیکھئے یہ جو بنا ہے یہ تمام انو سیز لینے کے بعد لوگوں نے بنائی ہے وہ بلڈنگ نے بڑا اتجاج ہو رہا ہے اس کے اوپر اب جنہوں نے انو سیز دی ہے اداروں نے اگر وہی کرپ ہیں کیونکہ ایک دور میں ایک گورنمنٹ ایسی بھی تھی جو مادر پیدر آزاد رہی ہے اور انہوں نے ہر کام وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت یہ کام ہوا اور لوگوں نے خرید لیا لوگ آ گئے لیکن ایسا کوئی ایشو آپ کو پنجاب میں نہیں ملے گا یہ صرف سندھ میں ہمارے پنجاب میں آپ نہیں دیکھیں گے کوئی نیسلہ ٹاور جو ہے وہ سپریم کورٹ گرا رہی ہو تو یہ وہاں کی اوپر ہے پرابلم سندھ میں کراچی میں خاص طور سے قبضہ گروپ دوسرے تیسرے لیگل اللیگل کام چلتا ہے پنجاب کے اندر مجھے سکون ہے کہ الحمدللہ پنجاب میں ابھی تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور انشاءاللہ نہ ہوگا تو یہ اب دیگا کہ ان خرابیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ دیکھیں نا آپ کی ملک کے سیاستدان اور آپ کی ملک کی بیروکریسی اور حکومتیں جو ہیں اس کی ذمہ دار ہیں اب آپ ایک جگہ ایک قانون رکھتے ہیں دوسری جگہ دوسرا کہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط بن گیا ہے چلو ریگلرائز کر دو اور کہیں آپ کہتے ہیں نہیں اس کو گرا دو تو بھئی جب گرا رہے ہو تو کمپنسیٹ کرو کیونکہ قصور ان کا تو نہیں ہے جنہوں نے خریدا ہے ان کو کمپنسیٹ کرے گورنمنٹ پہ گرا لیں آپ شوق پورا کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیسلہ ٹاور کے اندر جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کچھ تھوڑی سی چند گز زمین جو ہے وہ ایکسٹرا آگئی ہے اس میں اس کی قیمت لے لیں آپ آپ دو سو تین سو خاندانوں کو بے گھر کر رہے ہیں بھارہ سپریم کورٹ کے آگے ہم تو نہیں بول سکتے نہ آپ بول سکتے ہیں انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور ایڈویسٹریشن نے اس کو گرانا ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں اس حکم کے اوپر کوئی بھی خوش نہیں ہے ظاہر ہے ایک چیز کہ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہے ہیں آپ ظاہر ہے ٹاور بنا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کتنی مشکل سے بنتے ہیں اور کس طرح کتنی انویسمنٹ ہوتی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے تو اس کو ایک میٹ میں ختم کر دینا بڑا خوفناک ہے اور جن لوگوں کے پیسے لگے ہیں وہ کس حال میں ہوں گے کیا پتا انہوں نے کتنا کرزہ لے کر لیے ہوں وہاں فلیٹ تو ایک میں کارل کو شامل کرتا ہوں تو پھر آگے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم عابد بھائی جی جی ایک تو بھائی سے پوچھنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا فلیٹ کتنے کا ہوگا تو کوئی کس طوبے بھی لے سکتا ہے یا نہیں جو جس میں انویسٹ کر رہی ہو اور یہ بھی چیزیں بتا دیں اور کوئی پلاٹ یا مکان اپنا بنانا ہے چلے چلے ٹھیک ہے تو دوسرا اہم سوال ہے یار میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جا جانا یہ کرپشن سے بڑے ہوئے ہیں تو یہ بات میری گوھر سے سننا جی چلو ازمین مال لی کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر بنی تھی مرد جن گریبیوں نے انویسٹ کی ہے ان سے جہاں ہم کون سا ٹیک چدھر دیتے ہیں یار پیسے لگا دیتے وہ پیسہ گورنمنٹ کے ٹیک میں جاتا مجھے کہ گراہ نے کا مقصد مجھے تھیری نہیں فتر کری کہ جج صاحب یہ کیوں وہ کیسے کرتے ہیں گراہ کے اس پلاٹ کو کریں گے کیا جب وہ انکم لے کے باہر سے اپنے پاکستان گورنمنٹ کو دے گا یہ یہ تھوڑا سا انہوں نے گلت کر رہے ہیں انہوں نے چاہیے اگر کوئی سی نے کی ہے گلت پلاٹ نہ ہے گورنمنٹ کے جگہ پہ وہ اپنا ٹیکس کا ایسے کون سا ٹیکس کی طرح اس اس میں سے کچھ ہزار امینے کے سال کے لیتے جائیں فی فلیٹ والوں سے پراپٹی بھی ان کی وہ مغروب نے دینا پڑے کہ کیونکہ در لینڈ اس ایسا گورنمنٹ ٹیک ہے یہ یہ ایک ہی ہوگا کہ گورنمنٹ کو بھی کچھ نہ کچھ پیسہ ملے گا سب سیٹیوں سے جماع بھی کسی نے گلت کیا ہے مگر وہ اپنے اندر ایک وہ ایویٹرس یا وہ سٹام لکھ لیں گو یہ گورنمنٹ کی مگر ایک کرائیتے ہیں لوگوں کے پاس مگر ایسا ظلم نہ کیا جائے یہ سوچنا چاہیے ہمارے چاہیوں کو جی 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 مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سیئی آپ وہاں وہاں کوئی انسانی بنیادوں پر بات نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کے آگے جی قطب الدین صاحب آپ سے بات کر جی 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 میں نے کہا سپریم کورٹ کے آگے انسانی بنیادوں پر لوگوں کے حقوق جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے بات تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے آپ انہی سے اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ نظر سانی فرمائیں غریبوں پر رحم کریں سمجھ کر کے انسانیت کے لاتے آپ ان پر رحم کھالیں غریب لوگ ہیں متوسی طبقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بلڈر کو پکڑیں بلڈر سے کچھ کمپنسٹیٹر لے کر کے گورنمنٹ کو دیں کچھ لوگ بھی دے دیں گے ان کو ڈسپلیس نہ کریں بلکل صحیح ہے آپ کی اچھی ہے امید ہے کہ شاید ان تک آباز پہنچی جائے ایک کالر کوش عمل کرتا ہوں پھر آگے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کی بات سمجھ نہیں آتی یا تو آپ مجھے میسج کر دیں آپ میسج کر دیں اور میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں تو اس طرح بار بار وہ پھر کال پر آپ منحل سمجھا نہیں سکتے تو ٹائم ضائع ہوتا ہے جی آپ بات کر رہے تھے انویسٹمنٹ پاکستان میں اگر کرنے کے لیے بندہ سوچے تو کن کن چیزوں پر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے پراپٹی کے علاوہ بھی پراپٹی کے علاوہ پاکستان سے ایکسپورٹ امپورٹ کی بڑی گنجائش ہیں پاکستان میں بڑی چیزیں بنتی ہیں آپ امپورٹ کریں اس سے ملک کو فائدہ ہوگا ہمیں ڈالر ملیں گے پاؤنڈز ملیں گے آپ خریدیں چیزیں صرف پاکستان کی بنیوی باقی چیزیں نہ خریدیں اگر ہر آدمی ہمارا پاکستانی جو ہے اس پہ توجہ دے تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے اور اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہے اس میں ایکسپورٹر کو بھی فائدہ ہے کیونکہ اس کو کم پیسے لگا کر کہ زیادہ پیسے کمانے کا موقع ملتا ہے ایک کالر نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ ہم کسٹوں پہ دیتے ہیں یا کس طرح سے ہم یا کیا پرائز ہے تو مختصر تو یہ کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو سب چیزیں مل جائیں گے ہر چیز کا جواب وہاں ہے ہر اینوسی وہاں موجود ہے ہر چیز کا جواب موجود ہے لیکن آپ کی اطلاع کے لیے ہم یہ بیچ رہے ہیں چودہ ہزار پانچ سو روپے پر سکوائر فٹ کیونکہ میرے برابر میں ایسے پروجیکٹ بھی ہیں جن کے پاس ایکسز نہیں ہے روڑ سے اور وہ چوبیس ہزار روپے سکوائر فٹ پہ بکھیں اور بیچ رہے ہیں لیکن میری یہ پرائز صرف اکتیس دسمبر تک ہے اس کے بعد یہ پرائز روائز ہو جائے گی اب اس میں آپ کو ایک کمرے کا چاہیے تو چھے سو سکوائر کا ہے دو کا چاہیے تو بارہ سو سکوائر فٹ کا ہے تین کا چاہیے تو سترہ سو ہے چار کا چاہیے تو تیس سو ہے ٹریپلیکس چاہیے تو ساڑھے چار پانچ سکوائر فٹ کا ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو پرائز آ جائے گی لیکن ویب سائٹ میں پرائز موجود ہے آن چیز کی یہ بتائیے گا کہ بیچ بار لوگ جو سیاسی ہوتے ہیں یا تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں آپ کیونکہ عملی تو پکا رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی میں بڑا اہم قدار ادا کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں زیادہ تار جو پرابلمز ہوتی ہے جتنا بڑی انویسمنٹ ہو بڑا کوئی ٹاور بنے تو جتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ وہ بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں یا کوئی وہاں پر تشدد جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو نقصان بھی لوگوں کا دیکھا بھی گیا ہے ماضی میں بیش مار جگہ اوپر ہوا بھی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا سیکیورٹی کا کیا انتظام ہے آپ نے تو پک کریں گے یا کمبت آپ کو اس پر کرے گی تحفظ دے گی ہمارے یہاں تو دیکھیں آپ دیکھیں نا ایک دو بلڈنگیں توٹ رہی ہیں پورے دنیا میں شور ہے جو کئی ہزار بلڈنگیں بن چکی ہیں اور لوگ رہ رہے ہیں ان کا شور کیوں نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ نائٹی ایٹ پرسنٹ تو ٹھیک بنے ہوئے نا تو دو پرسنٹ لوگ تو یار اچھے برے آر جگہ ہو سکتے ہیں آپ کے انگلینڈ میں بھی ہو سکتے ہیں امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے یہاں ہیں تو وہ دیکھ دو پرسنٹ کی وجہ سے آپ پاکستان کو ڈسکارڈ نہ کریں اے پروجیکٹ میں نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے پروجیکٹ میں نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی اور میں کریں دیکھ بھال کے کریں سوچ سمجھ کے کریں بغیر سوچے سمجھے جب آپ انویسمنٹ کر دیتے ہیں اور بعض لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں کہ صاحب وہ ڈیلر کو کمیشن بہت زیادہ دے دیا انہوں نے انہوں نے کہا یہ تو ائرپورٹ سے تین منٹ پہ ہے جب وہاں پہنچا لندن سا آدمی تو معلوم آیا آدھے گھنٹہ ہو گیا ابھی ہماری جگہ ہی نہیں آئی تو یہ اس قسم کے فراڈ ہو جاتے ہیں لیکن کتنے آپ دیکھیں نا کہ ہماری تیز کڑوڑ آبادی ہے کئی لاکھ بیلڈنگیں بنی ہوگی پورے پاکستان میں کیا سب میں یہ پرابلم آئی ہے نہیں چند میں آئی ہے لیکن وہ چند کا چور اتنا ہے کہ ایک مچھلی سارے طالب کو گندہ کر دیتی وہ آلی بات ہو گئی ہے ادھرماز کوئی کوئی رابلم نہیں میں سمجھتا ہوں میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں آپ آئیے دیکھئے اور فلیٹ میں کون آپ کے آئے گا بھائی سوالی نہیں پیدا ہوتا آپ خالی پلٹ لے کر کے کہیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بھی کوئی ایسی سوسائٹی ہے تو ٹھیک ہے ونہ تو جو سیڈ یہ ہے ڈیفینس ہیں ان میں یہ کام نہیں ہوتے ان میں کام نہ ہوتے اچھے سوسائٹیوں میں یہ کام نہیں ہوتا اچھا یہاں بلکہ مجھے میسجز بھی آ رہے ہیں آپ سارے لائیو ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ سارے لوگ فون پر بات نہیں کر سکتے تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پرابٹیز میں اور ہمارے جگو پر ان کے اپنے رشتہ داروں نے قبضے کر لیے تو اس طرح کی سچویشن جب ہوتی ہے پھر وہ جو مقامی ہوتے ہیں آپ ٹاورز کی بات نہیں اور یہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے جس طرح اوسینگ سوسائٹی ہیں ہیں اور بعض جگوں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی میسجز کیے کہ ان کے انتقال وے وے ان کے نام پر وے وے وہ بھی کینسل ہو گئے ہیں تو اس قسم کی سچویشن اگر پیدا ہوتی ہے تو اس سے کیسے بچاؤ کیسے ممکن ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام میں بڑا کمزور ہے ورنہ یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے جس کی چیزیں اس کو چار دن میں ثبوت مل جائے گا کہ یہ کاغذات ہیں یہ چیزیں مل جائے لیکن عدالتی نظام اتنا گھمبیر ہے ہمارا کہ واقعی لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور لوگوں کا چیخ و پکار غلط نہیں ہے لیکن ساتھی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا خون پسینے کا پیسہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ اوورسیز کتنی محنت کرتے ہو آپ کا پیسہ حق حلال کا ہے آپ انویسٹ کرنے سے پہلے کسی ایسے آدمی کو جس پر آپ کا سو فیصد اعتماد ہو اس سے بات تو کرو کہ یہاں کریں کی نہیں کریں اور کسی کو ذمہ دار بناو مثلا میں آپ کو یہ آفر دیتا ہوں کہ اگر اسلام آباد میں کسی آدمی نے کوئی بھی جگہ لینی ہو میرے لاوہ وہ مجھ سے بات کر لے میں گارنٹی دوں گا کہ اس پر قبضہ بھی نہیں ہوگا اور اس کی چیز بھی صحیح ہوگی میرے پاس میرے سٹاف میں گرداور بھی ہیں تحصیل دار بھی ہیں پٹواری بھی ہیں میں چیک کروا دوں گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اور الحمدللہ ہم وہاں مضبوط بھی ہیں آپ کی چیز کے قریب نہیں آسکے گا تو کسی کو آپ ایسے آدمی کو اعتماد میں لیں جو آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے میں بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی لالت کے بغیر اس کے کہ میرا فلیٹ ہے یا تیرا فلیٹ ہے یا کس کا پلوٹ ہے کس جگہ آپ مجھے حکم کریں میں خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں میرے پاہ بڑا سٹاف ہے بڑے لوگ ہیں سیکیریٹی ہے سیکیریٹی ایجنسی ہے میری میں آپ کی خدمت کروں گا مجھے خوشی ہوگی آپ کے پیسوں سے ملک چل رہا ہے آپ بلڈ لائن ہیں ہمارے لیے اگر اور سیز ہمیں ڈالر نہ بھیجیں تو ہم بینک کرپٹ ہو جائیں اب لوگ یہ نہ سمجھے تو یہ بدقسمتی ہے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے آپ کے پیسے کی اہمیت کیا ہے ہم بھی آپ کے پیسے سے زندہ ہیں پاکستان آپ کے پیسے سے زندہ ہے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی جی ایک اور میسج آیا ہے انہوں نے بڑا دلچسپ پوچھا ہے آپ کا تعلق ظاہر ہے سیاست سے بھی ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں گے شاید اس سے زیادہ اور لوگوں کے پاس بھی ہیں لیکن اور لوگوں نے یہاں لندن میں آ کر ٹاورز بنائی بھی ہیں خریدے بھی ہیں اور انویسپمنٹ کی ہے تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان کے اندر ہی لگے اور وہاں ہی ایسی چیزیں بنائیں تاکہ لوگ جا کر مثال دیں یہ سوال اس وقت نننل وائڈ ہو جاتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے اور میں پاکستان مسلمی کا قائد عظم کے دستراز خان عبدالقیوم خان کے بعد صدر رہا ہوں تو حب الوطنی پہ تو میرے کوئی شک نہیں پارلیمنٹ کا میمبر بھی رہا ہوں پھر میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے آپ گوگل پہ جائیے جہاں سے جائیے چیک کیجئے کسی بینک کا کوئی لون نہیں ہے تو جو آدمی سود کو حرام سمجھتا ہو تو آدمی آپ کے ملک میں کیوں انیویسٹ کرے گا اپنے ملک میں کیوں نہیں کرے گا بھائی اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں فائدہ دے گا اور آپ کو بھی فائدہ میں دوں گا آپ بھی خوش ہوں گے مجھ سے میں یہاں آگے کیوں دھکے کھاؤں بھائی میرا ملک جو ہے آپ لوگوں کے ملک سے اچھا ملک ہے صرف بدقسمتی ہے کہ میرے لوگ جو ہیں ابھی تک سمجھدار نہیں ہوئے جتنا انہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جو باہر لے آئے پیسہ جی سر ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے جو باہر لے آئے پیسہ دیکھئے اگر کسی کا اوفیشل پیسہ ہے اور وہ وہاں پاکستان میں مطمئن نہیں ہے آکے بزنس کر رہا ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کیوں اس کی وائٹ منی ہے حق حلال کی منی لے آیا لیکن آپ کے پاس زیادہ تر پیسہ وہ ہے جو چوری کا ہے بلیک منی ہے جو ڈیلروں کے ثلو آپ نے پیسے مگائے بینک سے نہیں مگائے کام کرنے میں تو کوئی حرج نہیں پوری دنیا میں کام کریں آپ کی برانچ پوری دنیا میں ہو سکتی ہے کاروبار کی میں بھی کر سکتا ہوں کہیں بھی بیٹھ کے مگر وہ پیسہ ہو جو میں نے اوفیشل چینل سے بھیجا ہو اور اس کے اوپر میں اپنے ملک کو ٹیکس بھی دیتا ہوں اور دے رہا ہوں پھر تو ٹھیک ہے چوری کے پیسے سے یہاں بلڈنگیں بنانے والوں کے میں خلاف ہوں میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے کسی بھی حوالے سے ایک اور اسی میسج کا اگلا جو حصہ ہے انڈ کا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ زیادہ بندوں کے پاس ہیں وہ کسی سے کسی ذرائع سے آیا ہوتا ہے بزنس کے تھو آیا ہوا پیسہ جو ہے وہ تو سامنے بولتا بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جو باقی ذرائع سے پیسے آتے ہیں تو وہ لوگ کھل کر پیسہ لگاتے بھی ہیں تو آپ کے پاس اپنا سارا پیسہ ہے تو آپ اس طرح کھل کر انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ یہ ریکاور ہو جائے گا جی الحمدللہ اللہ رب العزت نے نیکی میں اور امانداری میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے میری زندگی کا تجربہ ہے میں اٹھتر سال پلس میں جا رہا ہوں اور میں ہمیشہ سے اتنا امیر آد بھی نہیں تھا اللہ نے مجھے برکت دی اور میری نیک نیتی کی وجہ سے میں ہمیشہ کامیاب ہوتا رہا ہوں زندگی میں میں کہیں ناکام نہیں ہوا چاہے بزنس ہو یا سیاست ہو سیاست میں نے اپنی مرضی سے چھوڑی کیونکہ میں اب اپنے آپ کو اس میں میس فٹ سمجھ رہا تھا اس لیے میں نے کہا کہ بس کاروبار پر توجہ دوں کون سی چیز تھی جس نے آپ کو سیاست چھوڑنے پر مجبور کیا وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں اپنے ووٹرز کو ویسٹڈ انٹریسٹ اتنے ہیں اور ہمارے ملک میں جاگرداران نظام ابھی ختم نہیں ہوا ہے وہ لوگ الیکشن میں جیت کے آ جاتے ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن عوام پھر بھی ان کو وڈ دیتی ہے پٹواری ووٹ ڈلواتا ہے پولیس وڈ ڈلواتی ہے اور افسر بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور وہ جیت کے آتے ہیں ان لوگوں میں میں بیٹ کر کے جب میں ڈلیور نہ کر سکوں تو پھر کیا ہے محمد خان جو پرائیم نیسٹر تھے میری ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے میں چیف آرگنائزر تھا پارٹی کا متحدہ مسلمی کا اس وقت نواز شریف صاحب میرے صوبے کے صدر تھے پرائیم نیسٹر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈلیور نہیں کر سکتا جب حق ادا نہیں کر سکتا تو میں کیوں نہ تلفی کے لیے بیچ میں بیٹھا رہوں لہٰذا میں نے اپنے آپ کو الگ کیا اور اس کے بعد میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا اچھا یہ بدہیے کہا کہ ابھی جو الیکٹرک مشین لگائی گئی ہے اس کے لیے بقاعدہ تو بیل پاس ہوا ہے کہ اس کے ذریعے ووٹنگ ہوگی نیکسٹ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم بہتر ہے پہلے سسٹم سے فرنکلی سپریکنگ میں نے چونکہ سیاست پہ توجہ نہیں رکھی تو میں نے اور اس کے فنکشنز کیا ہیں اور اس کے اندر مائنس پائنٹ کیا ہیں پلس پائنٹ کیا ہیں جب تک اس کی سٹیڈی نہ ہو میں مرد چاہوں گا آپ سے اس پر گفتگو کرنے سے دوسرا یہ بدہیہ گا کہ اس میں آورسس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق کو انہوں نے دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ذا رہا ہے کہ آپ کمیاب بزنس مین بھی ہیں اور آپ دونوں ذریعے سے انویسمنٹ کے علیہ سے بھی دیکھیں اور جو ووٹنگ کے ذریعے آورسس پاکستانی انوال بہوں گے پاکستان کے ساتھ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آورسیز والا ہمیں ڈالر اور پاؤنڈ بھیجتا ہے درم بھیجتا ہے تو ہم تو گنگاتے ہیں کہ آپ ہمارا بلڈ لائن ہو آپ کی وجہ سے میرا ملک بینک کربسی سے بچا ہے تو ووٹ دینے کا حق کیوں نہیں ہو ان کو ان کا تو ہم سے بھی پہلے حق ہونا چاہیے جو اپنا گھر باہر چھوڑ کے باہر جا کے ہمارے لیے بھیج رہے ہیں سب کچھ تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ آورسیز کو یہ حق ملا اور ملنا چاہیے الیکشن لڑنے کا بھی آکھ ملنا چاہیے آورسیز کو یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سبجیکٹ ہے کیونکہ جو آدمی ملک میں نہ ہو اس کو ذرا مشکل ہوگا ملک کے معاملات کو سمالنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اگر کوئی آورسیز کا آدمی پاکستان میں جا کے سٹل ہو اور وہ لڑنا چاہے تو اس کو لڑنے دینا چاہیے چاہے وہ ڈیوڈ نیشنل بھی ہو لیکن کوئی آدمی پاکستان میں رہتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ذرا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا مناسب ہوگا وہ خود بھی یہ سمجھے گا کہ میں زیادتی کروں گا اگر میں وہاں سے ممبر بن جاؤں اور رہوں لنڈن میں نہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ووٹ دے سکتے ہیں تو پھر اس میں اپنی خدمات بھی پاکستان میں دے سکتے ہیں نہیں ووٹ دینا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں وہ کس کماش کا یا کس قدر قیمت کا آدمی ہے لیکن جب آپ خود ووٹ لینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ ملک کے مسائل سے کتنا نبز آزمہ رہے ہیں اور کتنا آپ سمجھتے ہیں تو وہ جو آدمی باہر رہتا ہے وہ شاید ان مسائل کو اس طرح نہ سمجھ سکے جیسے کہ وہاں کے رہنے والا سمجھتا ہے تو اگر کوئی اور سیز کا آدمی جاگے پاکستان میں رہتا ہے تو پھر اس کو پرمیشن مل جانی چاہیے کیونکہ وہ ملک میں ہے انوائرمنٹ کو سمجھ رہا ہے حالات کو سمجھ رہا ہے ملک کی معیشت کو سمجھ رہا ہے بیروکریسی کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو حق ملنا چاہیے لیکن جو باہر بیٹھا وہ آدمی ہے وہ الیکشن میرا کہلے خود بھی نہیں لڑے گا یہ تو جو لڑنا چاہ رہے ہیں یا جو نہیں ان کا مسئلہ ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ جو آور سیس یہاں مجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں ووٹ دے سکیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ کے حق دینے سے جو آور سیس پاکستانی یہاں بیرون ممالک میں موجود ہیں وہ تقسیم دار تقسیم نہیں ہو جائیں گے آپس میں کوئی پارٹیوں میں کے لحاظ سے ان کا تعرفانا شروع ہو جائے گا اس لحاظ سے کہ وہ بات اور پاکستانی اپنا تعرف کروائیں یہاں نہیں میں نے سمجھتا کہ اس سے کوئی تقسیم دار تقسیم ہوگا اگر یہی آپ تقسیم مفروضہ آپ کا میں تسلیم کرلوں تو پاکستان میں میاں کسی پارٹی میں بیوی کسی پارٹی میں بچے کسی پارٹی میں تو یہ تو جمہوریت کا حسن ہے تو آپ کے لوگ بھی اگر کوئی پی ٹی آئی کو دے کوئی پیوپس پارٹی کو دے کوئی مسلم لیگ کو دے تو یہ جمہوریت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ڈیویجن کی بات ہے نہ کوئی ناراضگی کی بات ہے مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پرسنل لے لیتے ہیں اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہے اس کو آپ پرسنل نہ لیں اس کو ایشو نہ بنائیں کہ ڈیویجن ہو گئی کہا ہے یہ ڈیویجن آپ جس کو مرضی آئے ووٹ دیں آپ پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی رہیں گے پاکستانی ہیں بتائیے گا کہ اس گورنمنٹ کو تقریباً تین سال ہو گئے ہیں تو ابھی تک لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیویور نہیں کر سکے ایک تو اس کا بنیادی وجوہات آپ بتائیں گے لیکن ایک کارلر کو میں شامل کرتا ہوں اس کے بعد اس پر بات کریں گے اسلام علیکم وآلیکم سلام و برکاتہ ہو کازمی صاحب آپ کو اور آپ کے مہمان اور ویورز کو پیار اور دار بڑا سلام نزاکت و سہنشاہ جے جے کیا کہیں گے نزاکت صاحب بائی صاحب کی بڑی پیاری گفتگو ہے اور جو بھی آدمی ایدر سے یا پاکستان سے پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے معمومنہ ایسے ہوتا ہے کہ ادھر سے لوگ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں اور وہ لوگ خود یورپ میں انویسٹ کرتے ہیں مگر بائی صاحب آپوزک کر رہے ہیں یہ ادھر کے ہی رہنے والے ہیں انہوں نے پیسہ باہر نہیں دیڑا اور ایک بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ آپ نے حق لال کا جہاں کہیں بھی پیسہ کمایا ہو وہ آپ کی مزی ہے اسے جہاں بھی آپ خود کرنا چاہتے ہیں جہاں بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی انفورچنیز بات یہ ہے پاکستان میں اول سیز کے لوگ جہنے ہو چاہتے ہیں مگر اول سیز کے زیادہ تر لوگ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں سے وہ سمٹ والے دست ویو والے گے تھے سارا ہنور پر ویس جب انہوں نے ادھر جا کر انویسٹ کیا پہلے تو ان کے ادھر پاؤں نہیں لوگوں نے لگنے لیے ان کی بہت مخارفت کی وہ سرمایہ دار سے سرمایہ والے لوگ تھے انہوں نے ڈٹک اور فائٹ کی مقابلہ کیا اس کے بعد کمیاب ہوئے اصل میں بات یہ ہونی چاہیے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اول سیز کی منسٹری کو اس طریقے سے رن کریں جو ادھر سے جا کر وہاں پر انویسٹ کرتا ہے اس کی انویسٹمنٹ کبھی کبھی زیانہ ہو سب سے زمینی بات دوسری بات اول سیز کے ووڈ کے حوالے سے آپ نے کی آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہوا ہے بہت اچھا ٹاپک رکھتے ہیں جو آپ نے اول سیز کے حوالے سے بات کی اصل میں بات کیا ہے کہ اول سیز جو ادھر انویسٹ کرتا ہے اس کو اس کی پرابلم ہوتی ہے وہ 99% دود میں رہتا ہے کہ کیا میں یہ جو پیسہ ادھر انویسٹ کر رہا ہوں میں یہ محفوظ رہے گا یہ بڑا سوال ہے دوسری بات ووڈ کا جو ہم نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے جس کی مرضی ہو وہ دے جس کی مرضی ہو نہ دے مگر میں ایک بات دھوں کہوں گا کہ ادھر سے اگر پچاس آدمی چلے جائیں پاکستان میں پچاس آدمی جیسے کہ چودی سرور کے مثال آپ کے سامنے ہیں وہ جن جن بیکموں سے تعلق رکھتے ہیں ان میکموں میں ان کو لگا کر دیکھیں میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ پیارا پاکستان دنیا کے بہت بڑی طاقت بن کرتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لو ان اوڈر نہیں ہے کانون نہیں ہے عدالتیں صحیح فنکشن نہیں کر رہی ہسپیٹل کا سسٹم ہے کل کراچی کی مثال ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف سے چلا گیا کراچی میں ایک بہت بڑا ہسپیٹل تھا وہ کراچی کو پیپل پارٹی والے رن کرتے ہیں اس اسپتال میں ایسے ہوا افسوس ہوا سن کر کہ جو لوگ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کا جاتے تھے کہتے تھے معاف کیجئے گا کہتے تھے یہ سرعام کی ٹیم میں دکھایا آپ اس کو ادھر چھوٹ جائیں آپ کی باری جلدی میں آ جائے گی اتھے ادھر کاٹ رہے ہیں گنس کی ادھر ہے نزاکت صاحب یہ ہے پرابلم ہے آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں آپ نے بہت سے اچھی گفتو کی ہے کالر کی گفتو پر کیا کہیں گے جناب قطب الدین صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک انہوں نے مناسب بات کی ہے کہ جو انویسمنٹ یہاں سے لے کے آدمی جاتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کو پذیرائی ملنی چاہیے اور اس کے لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ وہ کوئی انشورنس گارنٹی ٹائپ کی چیز دیں ان کو کہ بھئی آپ لائیے آپ نے دو کروڑوں پاؤنڈ اپنے لگائیں ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی لوٹے گا نہیں آپ سے کوئی چھینے گا نہیں آپ سے زیادتی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ بیمانی نہیں ہوگی وہ لگائیں اور کریں کام لیکن ہماری گورنمنٹ تو ہاتھ پکڑاتی نہیں ہے کوئی بھی اورسیز کو اورسیز اپنے زور پہ جا کے بیسٹ بیسٹ والوں کی اچھی چل رہی ہے انڈسٹری ان کے سیمنٹ فیکٹری میں میرے قریب ہے اسلام آباد کے بہت اچھی چل رہی ہے بہت پیسے کمہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے تکلیف ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا میرے علم میں نہیں ہے کہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی لیکن لوگ لگائی رہے نا پاکستان میں ایک انڈسٹری تو نہیں ہے کتنی انڈسٹری لگی ہیں کتنی شگر ملے لگی ہیں سب لگی جاتی ہیں تھوڑی بہت آپ کو پرابلم آئے گی کیونکہ معاشرہ جو ہے اس کو آپ نظر میں رکھیں کہ ہم کہاں کھڑیں ان اطاعت پذیر ہیں ہم اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک یہ خود موتات ہوں جو لوگ یہاں سے جائیں انویسٹ کرنے کے لیے دوسرے یہ کہ حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کو تحفظ فرام کرے ہر لحاظ سے دوسرے یہ دیکھئے کہ تھوڑے سا ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں اس پر بات کر لیں تھوڑی سی کہ یہ مہنگائی جو بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں اور گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے کافی کچھ لیکن کر نہیں پا رہی اس کی وجہات تھوڑی سی بتا دیں پھر آگے اس پر انڈ پر جائیں گے دیکھیں جی مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے آپ کے ہاں کیا پوزیشن ہے آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں تو ہمارے ہاں بھی مہنگائی ہے تو مہنگائی کنٹرول اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی جو آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی پروڈکٹیو انویسمنٹ اتنی نہیں آئی ہے جب ہم پروڈکٹیو انویسمنٹ کی طرف چلے جائیں گے تو مہنگائی جو ہے کم ہوگی انفلیشن کم ہوگا اور ہمیں فائدہ ہوگا تو یہ تو مہنگائی تو ہے اور اس میں کامیابی اور ناکامی کی بات نہیں ہر حکومت کوشش کرتی ہے کہ عوام کو فائدہ ہو اور اگلے سال ووٹ ہمیں ملیں اگلے ٹرم میں سستے سے سستہ ہو مگر اب انٹرنیشن مارکٹ میں اگر پٹرول مہنگا ہو تو میں کیسے سستہ کر دوں گا اگر آپ وزیر آزم ہو آپ کیسے سستہ کر دیں گے مجھے بتائیے اگر انٹرنیشن مارکٹ میں مہنگا ہوا تو مہنگائی پوری دنیا میں ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے لیکن کوشش ہو رہی ہے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے انہوں نے حساس پروگرام کے تحت تحساس پروگرام کے تحت لوگوں کی مدد کی ہے انہوں نے کسانوں کو سبسیڈی دی ہے کافی کام لوگ کر رہے ہیں جدو جاہد ہو رہی ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ اور نائٹ تبدیلی آئے گی ایسا نہیں ہے کام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ آدھی ہیں ہمیشہ برائی دکھانے کے برائی کی بات کرنے کی جو اچھا ہی ہے اس کی بات نہیں کرتے اگر ایک آدمی نے پی آئی اے میں غلطی کی اس کا تو آپ اشتہار بانڈ دیں گے جو دس ہزار ملازم ہیں جو نیکی کر رہے ہیں پی آئی اے میں بیٹھ کے خدمت کریں اس کی کوئی بات نہیں کرے گا ایک بلڈنگ گری ہے تو شور مجھ گیا جو دس لاکھ بلڈنگ ہیں وہاں بنی ہیں اور کچھ نہیں ہو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو نگیٹف سوچ نہیں ہونی چاہیے پوزیٹف بھی تھوڑا آدمی کو سوچنا چاہیے اور مہنگائی کا تو عالم یہ ہے آپ دیکھیں کہ میں نے جب یہ اپنا پروجیکٹ شروع کیا تھا کنسیب کیا تھا تو ایک ڈیڑھ دو سال پہلے یہ سریعہ جو تھا نائٹی فائف تھاوزن روپیز پر ٹن تھا اس وقت دو لاکھ روپے پر ٹن تھے لیکن بلڈنگ تو بنا رہا ہوں میں لاغا تو نہیں ہوں میں لوگوں کو بنا کے دوں گا یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھتے کہ مہنگائی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا جناب قطب دید صاحب دو قوشنیں ایک آپ کے انطلقہ ہے اور ایک آپ کا میسج ہے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ پیچھے ایک بار زلزلہ آیا تھا تو ٹاور گیرا تھا اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے باری نقصان ہوا تھا تو اس بارے میں ایک کالر نے میسج کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ زلزلہ پروف آپ بنا رہے ہیں یا کس طرح اس سے کیسے بچے جائے تھا یہ الحمدللہ یہ زلزلہ پروف بلڈنگ ہے اور رافٹنگ پلس پائلنگ پہ ہے صرف رافٹنگ پہ بھی بلڈنگ بن جاتی ہے لیکن یہ رافٹنگ پلس ہے اور زلزلہ پروف ہے آپ کو بلڈنگ کورٹ کے حساب سے ہم دکھائیں گے جو ٹیکنیکل رپورٹ آپ کو چاہیے آپ کو ملے گی ہم نے بہت محتاط ہو کر کے اللہ گواہ ہے کہ ہم نے کوشش کیے کہ کہیں کوئی کسر نہ رہ جائے اس بلڈنگ کے اندر پھر جو چیز میں بنا رہا ہوں اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے دنیا بھر میں مثلا میری بلڈنگ کے اندر سینئر سیٹیزن لاؤنجے کبھی سنایا آپ نے کہ بزرگوں کو بھی کسی نے توجہ دیا کہ نوجوان تو فلیٹ کا نوکری پہ چلا گیا آپ بوڑے کیا کریں میں نے ان کے لئے کلب بنایا اس میں کبھی آپ سے سنایا کہ گیسٹ روم ہو فلیٹوں کے اندر میں نے اس میں گیسٹ روم بنائے فائیو سٹار روٹل کے سٹنڈرڈ کے آپ کے مہمان آئے تو آپ کو ڈرائنگ روم میں محمدی بسترہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے نہ مہریٹ لے کے جانے کی ضرورت ہے وہیں آپ کو مہریٹ کے لیول کا کمرہ ملے گا میں نے اس کے اندر بزنس سینٹر دیا آپ کے لئے میں نے وہاں ڈے کیئر سینٹر دیا ہے ورکنگ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لئے میں نے سالٹ سراپی چیمبر دیا آپ کو آپ کی بیماریوں سے بچانے کے لئے میں نے یوگا سینٹر دیا ہے میں نے بینکٹ ہال دیا ہے میں نے جم دیا ہے میں نے اتنی چیزیں دیا آپ میرا بروشر تو دیکھیں ذرا ویب سائٹ پہ تو جائیں پھر مجھے بتائیں کہ دنیا میں کوئی دے رہا ہے اور اس پرائز پہ جس میں میں دے رہا ہوں اس پہ کوئی دے رہا ہے اول تو یہ چیز ہی نہیں ہے پرائز تو چھوڑ دیجئے یہ جو چیز میں دے رہا ہوں پھر ڈبل گلیس شیشہ استعمال کر رہا ہوں پھر میرا جو ریسپشن ہے بلڈنگ کا وہ فائیو سٹار ہوتل کے مقابلے کا ہے پھر میری جو کمرشل ہے وہ سولہ فٹ اور ٹارہ فٹ ہائٹ کی ہے پھر میں نے وہاں کے لوگوں کو سہت مندر رکھنے کے لئے ناسا کی بنائیوی مشین جو ایف ڈی اے نے اپروف کی ہے وہ لگا رہا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی بیکٹیریا جو ہے ہمارے ریسڈنٹ کو نقصان نہ پہنچائے جب کوئی اندر آئے گا اگر بیکٹیریا ساتھ لائے گا بیکٹیریا وہیں ختم ہو جائے گا میں تمہارے چیزیں کیوں اس کے اندر دے ماشاءاللہ آپ نے کافی چیزیں بتا دی ہیں اور آپ نے دیکھنے سننے والوں نے جتنے کوسچن لکھے تھے بیجے تھے یا پوچھے تھے ان کا بھی جواب اسی میں آپ کے میسنج میں ہے لیکن یہ ہے کہ جاتے جاتے آپ نے گفتور سنی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی کفتور سنی ہے اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ ایک میسنج دے دیں پھر اس کے بعد آجازت چاہیں گے سب اگر سشتوں کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں ان کے بغیر ہماری سروائیویل ہی نہیں ہے ہم جانتے ہیں ہم گورنمنٹ میں رہے ہیں کہ اگر اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ نہ بھیجیں تو پاکستان خدا نہ خاتا خدا نہ خاتا بینک کرپٹ ہو جائے گا تو میں تو آپ کو اپنے سر پر بٹھاتا ہوں میں آپ کو افضل ترین شہری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے میں بچا ہوں میرا ملک نہ بچے تو میں کہاں بچوں گا آپ نے ملک بچایا ہے آپ لوگوں نے اس کی خدمت کی ہے میں آپ لوگوں کا امام اوورسیز پاکستانی کا مشکور ہوں کہ درخواست کروں گا کہ آپ میرے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں پاکستان میں ضرور کریں اور جہاں میری ضرورت ہو میں آپ کے ہر طرح سے رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کا ساتھ دوں گا تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ آئیے اسلام آباد میں میرا نام پاکستان کے چاروں صوبوں میں پہچانا جاتا ہے آپ پختون ہیں بلوچی ہیں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں سب مجھے جانتے ہیں کوئی آسانی ہے جو مجھے نہ جانتا ہو جو لوگ چاہیں میرے پاس آئیں میں حاضر خدمت ہوں شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا اور کافی اچھی گفتو کی ماشاءاللہ کافی چیزوں سے اگائی دیا ہمیں بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو ایسی شخصیات کو آپ کے سامنے لاتے ہیں جو کچھ ایم گفتو کر سکے آپ کو اوریجنل صورتحال کو بتا سکے کیونکہ انویسمنٹ کے حالے سے جب بات کرتے ہیں تو ایسے ہی شخصیت سے کرنے چاہئے جو آر ایڈی اس میں انوالو ہو یہی وجہ تھی کہ آج ان کو ہم نے دعوت دیا اور آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں اوورسس پاکستان میں یا برطانیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں یا کر چکے ہیں ان کی جو پرابلم سے وہ بیش مارے اور آج ڈسکس کرنے کا مقصد یہی تعلقے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آجیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی نیسٹ ویک نیم امانو نیم موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ